دوستو ہماری دنیا میں ایک عام آدمی ستر سے اسی سال تک جندہ رہتا ہے اور کوئی کوئی انسان جو ہے سو سال تک بھی جندہ رہتے ہیں یا پھر بہت کم ہی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی ایک سو دس یا پھر ایک سو بیس سال تک بھی جندہ رہتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سخس کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی سو سال نہیں دیڑ سو سال نہیں دو سو سال بھی نہیں بلکہ پورے دو سو چھپن سال تک جندہ رہا جی ہاں سن کر بھلے ہی آپ لوگوں کو یقین نہ ہو لیکن یہ بات پوری طریقے سے سچ ہے تو آخر کون ہے یہ آدمی چلیے ڈیٹیلز میں جانتے ہیں دوستو ملیے اس آدمی سے جس کا نام ہے لی چنگ یوین جو کی چائنا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی پورے دو سو چھپن سال تک جی ہے جی ہاں یہ سکس جو ہے پورے دو سو چھپن سال تک جندہ رہا لی کا جنگ میں سن سولہ سو ستتر چائنا میں ہوا تھا اور لی کی مرتیو سن 1933 میں ہوئی تھی تو اس حساب سے لی جو ہیں پورے دو سو چھپن سال تک جندہ تھے اور لی اس دنیا کے سب سے زیادہ ورسوں تک جندہ رہنے والے ایک لوتے انسان ہیں لی نے اپنے دو سو چھپن سال کے جیون کال میں کل تئیس سادیاں کی اور انہیں ان تئیس پتنیوں سے پورے دو سو بچے بھی تھے اگر بات کی جائے لی کے ہنر کی تو لی جو ہیں مارسل آٹس میں کافی زیادہ ماہر تھے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جہاں ایک عام انسان ستر سے اسی سال ہی جندہ رہتا ہے تو آخر لی کیسے اتنے زیادہ ورسوں تک جندہ رہے چلیے لی کے اتنے زیادہ عمر تک جندہ رہنے کی کچھ راز کی بات بتاتے ہیں لی نے محض دس سال کے عمر میں ہی میڈیکل سائنس کے ایک بجنس کی سروات کر دی تھی اور لی جو ہے چالیس سالوں تک صرف جڑی بوٹیاں ہی کھایا کرتے تھے جیسے کی لنگ ریپ، بوری بیلی، جنگلی جی سنگ، چاول سے بنے سراب آدی اور کئی اندھے جڑی بوٹیوں کو لی جو ہے اپنے بھوجن کے روپ میں کھایا کرتے تھے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا لی جو ہے بچپن سے ہی کافی خسالوں بدھی کے تھے اور لی کا اپنی لمبی آیو کو لے کر یہ کہنا تھا سانتھ رہو، کچھوے کی طرح بیٹھو، کبوتر کی طرح چلو اور ایک کتے کی طرح نیند لو اور لی کا یہ ماننا تھا سانس لینے کی تقنیق اور سانتھ من یقیناً ایک لمبی آیو پانے کا رہش سے ہے ویسے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں جرور سے کمنٹ کر کے بتائیے گا